بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ میں ہوں نادی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میں امید کہتی ہو آپ سب حریت سے ہوں گے اللہ کے فضل و قرمی سے میں بھی حریت سے ہوں جی تو آج ستار و رمضان و مبارک اور میں کر رہی ہوں افتاری کی تیاری افتاری کی تیاری میں آج میں لیٹ ہوگی ہوں کیونکہ میں تھوڑ دیر چلے گی تھی مارکٹ تو یقین مانے مارکٹ جا کے جو علات دیکھیں ہیں نا فروٹ سبزی تو پہلے ہی مہنگا تھا کپڑے بھی مہنگے تھے تو میں ایک دو دن پہلے سٹالر لے کے آئی ہوں فائی ورنڈڈ کا اور وہ سٹالر آج جب میں لینے کی ہوں اسی طرح کڑائی اسی طرح سارے تو سکس ففٹی کا مل رہا تھا مطلب یہ کہ مہنگائی اتنی زوروں پہ ہے کہ ایک دن چیز لے کے آئیں اور دوسرے دن لے کے آئیں اور پرائز ڈیلی کی یہ چینج ہو رہی ہے بس اللہ پاکی ہم پہ رحم کریں جو حالات جا رہے ہیں ایک غریب بندے کا گزارہ بہت مشکل ہے جو مزدور دار دیاری دار بند ہے اس کا گزارہ تو بہت مشکل ہو گیا اس دور میں کہ جتنی مہنگائی ہے تو ٹائم بہت کم ہے میں اس لئے جلدی جلدی میں تیاری کروں گی یہ لوبیا اور آلوگرہ میں نے پہلے یوں بالے ہوئے تھے تو میں نے سوچا کہ جلدی سے ہم میں چارٹ مکس کر لوں اور ساتھ میں کوئی ایک چیز ایک دو بنا لیتی ہوں ویسے تو سالن دو قسم کے پڑے ہوئے ہیں ایک پڑا ہوئے ہے بینیوں کا اور دوسرا یہ پڑا ہوئے ہے کیما مٹر کا سالن تو وہی چلے گا ساتھ بناوں گی روٹی بات تھوڑے سے چپس بنا لیتی ہوں تو چپس بھی جو ہے آئل میں اب رکھتی ہوں گرم کرنے کے لئے اس میں تھوڑے سے فرائز بناتی ہوں پچے کھا لیں گے اور ساتھ میں چارٹ ہوگی یہ ہربوزہ لے کیا آئی تھی ہربوزہ کٹ لیتی ہوں مطلب کچھ نہ کچھ ایک دو چیزیں ہو جائیں گے اور لیمون پانی بنانا ہے وہ تو ڈیلی میں بناتی ہوتی ہوں تو میں سوچا بھی ساتھ ساتھ یہ جلدی جلدی میں سارے کام اب اکٹھی کرنے پڑیں گے پہلے تو یہ ایک ارام سکون سے چلو ایک کیا دوسرا کیا تیسرا کیا ابھی ادھر فرائز بانے ادھر میں لیمون نچوڑ رہی ہوں لیمون پانی بنا رہی ہوں چارٹ بنا کر رکھ دی اور اب ساتھ میں کٹوں گی میں ہربوزہ اور سنی جو ہے وہ اپنی الگ سے شرارتیں کر رہی ہے اس کا دل لیکن ممہ جو ہے وہ لیمون مجھے دے نچوڑنے کے لیے کیونکہ اکثر دونوں بہن بھائی کہتے ہوتے ہیں کہ لیمون ہم نے نچوڑنا ہے لیمون ہم نے نچوڑنا ہے یا لیمون گرائیں گے یا کچھ کریں گے تو ابھی میں ہربوزہ دو کے تو یہ بھی کٹنوں ساتھ ہی کیونکہ چینی میں نے ڈال دیو یہ لیمون پانی میں تو وہ تو ہو جائے گی مکس نہ ہوئی تو بعد میں چمچ چلائیں گے تو مکس ہو جائے گی ابھی ہربوزہ کٹنے کی باری ہے اچھا یہی فروٹ جو رمضان سے پہلے مطلب یہ میں رمضان سے پہلے کچھ دن ہربوزہ لے کے آئی تو مل رہا تھا ڈیڑھ سو کا دو کلو اور سٹوبری مل رہی تھی یہی ڈیڑھ سو کی کلو اور ابھی یہی فروٹ جو ہے یقین مانے کہ یہ ہربوزہ ڈیڑھ سو سو ڈیڑھ سو سو رپے کلو مل رہا ہے اور سٹوبری تو اللہ کے فضل سے اڑھائی سو تین سو اڑھائی سو تین سو رپے اور جو واٹر میرلن ہے وہ اسی رپے کیجی مطلب اب وہ جس نے لینا ہے اس نے اسی رپے کیجی لینا ہے اور چار پانچ کلو تو کدھر جا بات بلکہ وہ بڑے بڑے ہوتی ہیں زیادہ ہوتی ہیں تو ساتھ اب میں بنا رہی ہوں روٹی چیزیں جو ہے وہ میں نے ریڈی کر دی ہوئی ہیں باقی اب روٹی بنانی ہے روٹی بنانے کے ساتھ ہی جو ہے وہ پھر میں رکھ دوں گی کیونکہ سالنوی میں نے نکال لیا ہوئے کل اس میں میں نے گیرہ لیا تھا کہ کافی بڑے عرصے بعد ہم کر لے گئے ہیں دقریباً سال ڈیڑھ سال بعد یہ تو چیزیں ساری میں نے ریڈی کر دی یا رکھ دی یا ابھی افطاری ہونے والی ہے تو میں امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو جو آج کا ویلوگ ہے افطاری کی تیاری ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر ویڈیو پسند آئے تو کہنی میرے چینل کو لائک و شیر ضرور کریں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں پھر ملیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ فیمان اللہ